نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ روشنی شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر سمجھ جگت آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی مکھے سمجھ چاروں پر دھار یوکرین میں روس کے عملے کے بعد ایک اور جہاں تیسری وشوی ید آہٹ پوری دنیا میں محسوس ہونے لگی ہے وہی لاکھوں لوگوں کی زندگی اس پورے گھٹنا کرم میں دعف پر لگ گئی ہے ایسے میں بھارت سے یوکرین میں رہ رہے ہساروں ناگرک بھی اس حالت میں فض گئے ہیں حالانکہ بھارت سرکاں نے چار دن پہلے ہی ایڈوائزریر چاری کی تھی اور وہاں سے لوگوں کو حالت کے ملتاوی نکل جانے کی بات کہی تھی پرابط جانکاری کے انساء یوکرین میں بھارت کے لگ بھگ 20,000 لوگ بتائے جاتے ہیں وہیں بڑی تعداد میں یوکرین میں بھارتی چھاتر میڈیکل کی پڑھائی کر رہے ہیں اچانک روز کی اور سے ید شروع ہو جانے کے بعد روز توارہ یوکرین میں تاور توڑ حملے کی جانے سے بھارت میں بھی چندہ کی لہر دوڑ گئی ہے مدھی پردیش کے دھارزلے سے بھی بڑی سنکھا میں چھاتر یوکرین میں رہ کر پڑھائی کر رہے ہیں پرابط جانکاری کے مطابق دھارشہر کے شویحہ نواسی پرکاش یادف کے بیٹے امن یادف نندکشو ورما کا بیٹا یش ورما کبیر مارگ نواسی نوین راو ہلال کے بیٹے رجت ہلال اور دیندیال پورم نواسی مطلیش نگم کی بیٹی رتی کا نگم سہت پانچ چھاتر چھاترائیں یوکرین کے ترنوپل میں میڈیکل کی پڑھائی کر رہے ہیں جب پورے ماملے کی جانکاری ہمیں لگی تو ہم نے چھاتر چھاتراؤں کے چندت پریجنوں سے چرچہ کی اور یوکرین میں موجود چھاتر چھاتراؤں کے حال جانے ساتھی چندت پریشان پریجنوں نے اس ویبیشکہ کے دوار میں چرچہ میں بتایا کہ وہاں فسے بچوں کی 26 تاریخ کو فلائٹ تھی ایک بچہ 22 تاریخ کی فلائٹ سے دلی آ چکا جو شیگری دھار ڈوٹے کا پرگر دیوست اچانک روز کے حملے کے بعد باقی بچے چھاتر ترنوپل سے لرپک 450 کلومیٹر کی ریل یادرہ کر کے جیسے تیسے یوکرین کی راستانی کیف تک پہنچے پر انہیں فلائٹ ٹرد ہونے اور حملے کے ڈرسے ریلویس چیشن سے بھارتی امنسی یوکرین میں رکوا دیا ہے جہاں قریب 300 بھارتی چھاتر فسے ہوئے ہیں پریجنوں دورہ شام تک اپنے لارلوں سے بات کیے جانے کی بات کہی ہے ساتھی ستھانی ویدھائے کے نینہ ورما اور انیہ مادھیاموں سے بھارت سرکار سے گوھار لگا رہے گی ان کے جگر کی ٹکڑوں کو واپس سرکشت بھارت لائے جائے دیدے آپ کا بیٹا ابھی یوکرین میں ہے اور مہاں پہ بھی جو بیواز چلنا ہے روس اور یوکرین کے بیش میں تو ابھی کیا لگ رہا آپ لوگوں کس طرح جنسے ابھی ہمارا بیٹا یوکرین میں ہے وہ 4th year کا MBBS کا student ہے یش ورما اس کا نام ہے اور میں اس کی ممی سواستی بھاگ میں نوکری کرتی ہوں اس کے پاپا سواستی بھاگ سے ابھی ابھی فیلال ریٹائرد ہوئے ہیں اور ہمارا بچہ 4th year میں ہے MBBS کر رہا ہے تو اس کی آج فلائٹ تھی اور فلائٹ 3 بجے کی تھی تو وہ 12 بجے رات کو مہاں سے نکلے تھے یوکرین سے ترنوپل سٹی سے کیو آنے کے لیے کیو ائرپورٹ ہے ان کا نجدی کی تو کیو ائرپورٹ پہ آنے کے لیے ٹرین سے بائی ٹرین سے نکلے تھے تو ان کو بیچ میں رستے میں روک دیا کم سے کم 4500 کلومیٹر سفر کر کے وہ آئے تھے اور 3500 کلومیٹر دور پہ روک دیا تھا ان کو کہ آپ نہیں جا سکتے ہو پھر اس کے بعد میں ایک گھنٹہ روکھی ٹرین اس کے بعد واپس چلی ٹرین ٹرین سے پھر وہ کیو ائرپورٹ کے مطلب ریلویس ٹیشن پہ پہ آگئے تھے پھر ریلویس ٹیشن سے ان کو ائرپورٹ تک نہیں جانے دیا اور ان کی فلائٹ کینسیل ہو گئی تھی ان کے پاس میسیج آ چکا تھا پھر ہم بچوں نے بات کری ہمار سے کہ ممی ہم لوگ یہاں آ چکے ہے اور ایسا ایسا ہو گیا ہے ہم لوگ ویسے ابھی شرقشت نہیں ہے لیکن ہم ایسا جا رہے ہیں اگر ہو سکا تو ہم ایسا پہنچ جائیں گے کیونکہ ابھی تو کوئی سادھن نہیں مل رہا اور ایسا سات کلومیٹر دور ہے اگر کوئی سادھن ملے گا تو ٹھیک نہیں تو پیدل مہا پہ جانا پڑے گا ایسا میں اور ہم داخل ہو چکے ہیں وہ پہ ہم کو شرن مل چکی ہے اور ہم وہا رہے رہے اور جو کھانے پینے کا سامان ہم کل گھر سے بنا کے لائے تھے اپنے وہاں سے کھایا ہے دن میں اور بیوست بیوستہ ہماری ایمبیسی کر رہی ہے انڈیان چھاتوں کے سوانتنا آیا ہے کہ آپ کے بچے جیسی بھی ہوں گے سرکشت ہے ایمبیسی میں ہے تو سرکشت ہے اور آپ کے بچے کو آگر بائی فلائٹ نہیں تو انڈیان ائرپورٹ کے دوارہ آرمی کے دوارہ آپ کے بچے کو لائے جائے جائے آپ چندہ نہ کریں آپ کو کیا لگ بچے آج فلائٹ کا ٹکیٹ تھا اور وہ آنے کے بات جیسے وہ پریشان ہے ویسے ہم بہت پریشان ہیں ہم سب دور آج ہم نے کری ہے اس کے لئے بہار لگ ہے کہ ہم بچے کو کم سے کم ویوستی اور شرکشت ہم پر چھوڑے کیونکہ ہم بہت پریشان پہ بھی نہیں جا پائی سرکار سے کوئی چرچہ ہو یہ مویل بنی سرکار سے کوئی چرچہ نہیں ہم وہ بیدھائیت میڈل بھابی جی اوکرین بیواد میں آپ کا بیٹا بھی وہ پر ہے کتنے ورشوں سے چار سال سا اس سل پور رہا ابھی آخری سمیں کب بات چھے بجے چھے بجے بات ہو کی آج اس کا بھابی ستا نہیں کی فلائی بوک تھی وہ ٹرمو پیل سے نکل آیا تھا کیو کے لیے ٹرین میں پھر انہیں پتا چلا کی حملہ ہو چکا ہے پھر وہ جی سے پیو آئے کیو سے پھر پھر MBC پوچے پیدل ان کو بولا ہے انہوں نے وہاں رہنے اور کھانے کی ویستہ کر رہی ہے اور انہوں نے بولا ہے کہ آپ کو چھوڑی گھنٹے کے بعد ہم بھارا سنگا جو بھی نیرنے لے گی اس کے بعد ہی ہم آپ کو واپسی کے سنکیت دے ساکھے اچھا ابھی آپ کے بالک سے جو بات ہوئی تو آپ کیا استطیق بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہا تھا کہ یہاں پر ممی ہمارے ساتھ میں ڈھائیسو سے تین سو لوگ ہیں باہر دھاماگوں کی آوازیں آئی رہی تھی اور بولے وہ تندر سے ڈرے رہے لیکن ہم کو ترسل ہی دے رہے ہیں کہ ہم سرکشی تھے آتمن پریشانوں آپ جہاں رکھو اپنا ہم سکتوں گیاں ٹھیک ہے آ جائیں گی دنجی سے اس طریقے سے ہوگی اس پورا گھٹنا رہم کو لے کر سرکار کی اور سے ہی ہے اس تھاری پساتن کی اور سے آپ کو کوئی میسیج بلا تو یہاں چاہ رہے ہیں جہاں سے ہم کو وہی میسی بھی پرکار کا میسیج نہیں ملا ہے اور نہیں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کے بچے وہاں ہیں تو کیونکہ ہمارے بچوں کی بیٹیل تو بری ایم بیسی میں ہے اسے ہی لیکن ہم کو ان کی طرف سے کوئی سوچنا نہیں ہے کیا کہنا ساں گیا آپ میڈیا کے مادیام صاحب پرشانس سے کیا پیل کرنا چاہتے ہیں ہم پرشانس سے یہی پیل کرنا چاہتے ہیں کہ جسے بھی ہو جس طریقے سے بھی ہو ہمارے بچے سرکشن ہمارے پاس پہنچا دی اچھا دھار سے ہوں کتنے بچے آپ کی جانکاری میں وہاں پر ہیں دھار سے ہماری جانکاری میں چار سے پاک بچے ہیں سبھی پریوارت صاحب سمپرک میں ہیں نہیں ہم تین پریوارت سمپرک میں ہیں دو پریوارت کے ہمارا سمپرک نہیں ہیں کیا آپ کے بیٹے کا کیا نام ہے میرا بیٹے کا نام رجت ہلال اپ کا پورا نام بتا رہی ہے میرا پورا نام مانیشہ نویم راگلان دھار سی خبر سمیر جگت کے لیے علتاف خان کی ریپورٹ